اگر خوشی چاہتے ہو تو اگر برکت چاہتے ہو تو دروت شریف پڑھو اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لحول ولا قوتہ الہ باللہ پڑھو اگر گموں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرو اگر بغیر تھکاوٹ سے نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لئے صدقہ ہے چار آسمانی کتابوں کے نام پہلی کتاب توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی دوسری کتاب جبور جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیشہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی چوتھی اور آخری قرآن جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کسی اونچی جگہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہو کسی نیچی جگہ اترتے وقت سبحان اللہ کہو جب کوئی تمہارا حال پوچھے تو الحمدللہ کہو کسی کام کا ارادہ یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہو جب کوئی تم پر احسان کرے اسے ججاک اللہ خیر کہو نعمت ملنے پر الحمدللہ کہو کسی مصیبت یا موت کی خبر ملنے پر اننا للہ ہی وننا الہی راجیون کہو چھیک آنے پر الحمدللہ کہو اور سننے والا یرحمک اللہ کہے کسی اچھی چیز دیکھنے پر ماشا اللہ کہو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہو ایمان تازہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ ہی توکلتو اللہ اللہ ہی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو رسول اللہ نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں پہلی نشانی اہل مکہ بربادی کا شکار ہو جائے گا دوسری نشانی ناچ گانا عام ہو جائے گا تیسری نشانی والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوگی چوتھی نشانی جنہ عام ہو جائے گا پانچویں نشانی بے حیاء عورتیں زیادہ ہو جائیں گی ان کا لباس ایسا ہوگا جیسا کی ننگی ہو چھٹی نشانی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی یعنی وقت بہت تیزی سے گزرے گا مسلمانوں ابھی وقت ہے توبہ کر لو اللہ کو رازی کر لو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں ایک بار ایک بندے نے رب سے کہا اے خدا کتنا اچھا ہوتا کہ چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہیں ہوتی ایک زندگی ہوتی پر موت نہیں دو جنت ہوتی پر جہنم نہیں تین دولت ہوتی پر غریبی نہیں چار صحت ہوتی پر بیماری نہیں تب رب نے کہا اے بندے موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا غریبی نہ ہوتی تو میرا شکریہ کون ادا کرتا جہنم نہ ہوتی تو میری ہستی سے کون ڈرتا بیماری نہ ہوتی حضرت عثمان کی دولت حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی حضرت بلال کی آواز اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نصیب فرمائے آمین